دوست محمد بھائی آپ نے یہاں پہ ابھی آپ کو سعودی عرب میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے ٹوٹل یا رہ انیس بیس سال مکمل ہو گیا انیس بیس سال میں آپ نے کتنی عیدیں گھار گزاری یا رہ یہ تقریباً دو تین گزارہ ہوگا بس ناظرین یہ بہت ہی مشکل سوال ہے میں جس سے بھی یہ سوال کرتا ہوں تو وہ ایک چند سیکنڈ کے لیے نا روک جاتا ہے ابھی پر تو بھی میرا بتیجے کاشا جیتا میں ہی دروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے ساتھ میرے دائیں سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں رانہ سنین صاحب یہ جہاں پہ گریڈر اپریٹر ہیں اور میرے بائیں سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آپ کا نام کیا ہے دوست محمد دوست محمد صاحب ان کو جہاں پہ میرے خیال میں بائیس سال کہیں ہو گئے ہیں تو ان سے سعودی عرب کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے یہ بائیس سال کیسے گزرے یہاں پہ آنے سے پہلے یہ کونسی گاڑی چلاتے تھے پاکستان میں کس طرح مزدوری کی پھر یہاں پہ آئے کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا آپ دوست یہ سوچتے ہیں میری ہر ویڈیو کی نیچے آپ کا کمنٹ جائی ہوتا ہے اس کمپنی کا سیلری کتنی ہے اس کی کتنی ہے اس کی کتنی ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پہ جب آئیں گے تو آپ کو زندگی کا ایک ٹکڑا گزرنا پڑے گا تب جا کر آپ اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل بنا سکتے ہیں تو بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے آپ کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے کیا کیا مسئیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ سب کے سب ان بھائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں کہاں پر رہتے ہیں میرے تعلق جونے یہ سوات مینگورا سے میں ادرے پہلے جوتا گاڑی چلاتا تھا بعد میں ٹرکوں پہ گیا دسویلر گاڑی تا وہ چلاتا تھا ہاتھ سال میں نے مینگورا شہر یہ اندر کنڈکٹری کیا کراچھا مینگورا چلاتا تھا اس کے بعد جونے جب استاد نے میرے کوئی جازت دیا میرے استاد کا تعلق جوتا وہ پورا مارتون سی تھا گولزادا اس کا نام تھا میرے استاد کا تو میں نے پھر اس کے ساتھ تھا پھر اس سیہٹ کے پھر بس پہ چلا گیا بس میں دو تین چار مہینہ ڈریونگ کر کے پھر واپس آیا پھر احمد اچار والا کمپنی میں ڈینہ چلا رہا تھا بس جب آپ چلاتے تھے سوری آپ کی بات میں نے کار دی اس وقت بس کا کتنا کرایا تھا جب آپ لوگ بس چلا جاتے کہاں سے کہاں چلا جاتے مینگورا سے کراچھ چلتے تھے اور گاڑی کا نمبر ابھی بھی میرے گیا تھے اور میں اس وقت پھر جو تھا یہ کالا بستا کالا کھلر کا اور اس وقت پھر میرے خواستے کرایا جو تھا آزار ریال روپے تھا کہ نو سو تھا اتنا ہی کچھ تھا ابھی میرے سے بھل گئے کافی سوات سے کراچی کا سوات سے کراچی تھا دو رات اور دو دن لگتی تھی کراچی پوینٹے میں اچھا یہ کون سے سان کی بات ہے یہ بات جو ہے نا یہ کام اس کام انچرانوی کے ہوگی کتنا انچرانوی کے ہوگا کام اس کام چھوئی سال پہلے کا چھوڑانوی پچھانوی اتنے ہوگا پھر میں واپس ٹرکوں پہ چلا گیا پھر گاڑی چلا تھا پھر آہمد آچار پھر دو آزار رہ پہ میں سعودیہ اچھا دوست محمد بھائی آپ سعودی عرب میں کون سے سان میں آئے تھے میں دو آزار ایک میں دو آزار ایک میں جب آپ آئے تھے اس وقت آپ جہاں پہ کون سی گاڑی چلا جاتے تھے میرے ساتھ اس سٹرم پہ جائے میں آیا تھا ریاض میں تاریخ الخرج پہ میں گاڑی چلا جاتا تھا ایک کختانی کا مصحصہ تھا اس میں میں ٹینکر جلا جاتا تھا اس کے بعد اس کے بعد توڑا آستے آستے پہ ٹریلے پہ دو ڈائی سال کے بعد بغیر لیسنس کے اس نے کیونکہ ادھر کا نظام ایسا ہے کہ سیرنٹ ہو جائے کہ مشلہ بن جاتا ہے وہ لوگ بدو لوگ تھا تو وہ نہیں مانتا تھا بولتا ہے گاڑی چلا سب کچھ کام زیمو آ رہے تو پھر اس نے ڈائی سال کے بعد میں نے لیسنس بنوایا ڈائی سال کے بعد پھر میں ٹریلے پہ چڑ گیا وہی ڈپٹی تھا مرے پھر اس کے ساتھ سال گزار کے پھر لوٹ کے واپس چلا گیا پھر میں آیا تھا سعودی اوجر میں سعودی اوجر میں الحمدللہ میں ڈاو بس تھا میرے ساتھ اور اچھا خاصا ڈپٹی تھا ڈاو بس ڈاو بس ہاں ڈاو بس تھا تو اچھا خاصا ڈپٹی تھا اس کے بعد جو نا یہ جب میرے عبداللہ کے لاز میں جو نے یا کمپنی آسے آسے ڈان رہا تھا ڈان ہو رہا تھا اس دنوں میں کی بات ہے نواز شریف جو نتا تھا نا وہی وزیرازون تھا پاکستان کا پھر ادھر ہم لوگوں کا تنخواہ ان لوگوں کا تنخواہ بن گیا پھر میں نکل گیا میرے کو ایک سعودی اللہ تعالیٰ نے راستے میں ملایا اور اس نے میرے کو ڈائریک جو نا یہ ویزا دیا بولتا ہے میرے پاس آجا لاس میں جب آئے تھے آپ جو اس کے پاس کتنے سروس کی تھی آپ نے ابھی بول رہا ہے کہ مجھے سے نکا کہ مجھے ڈریور چاہیے اس کے ساتھ آپ نے کتنا کم کیا اس کے ساتھ تقریباً ساڑھی چار سال میں نے گزارا دوست محمد بھائی آپ نے یہاں پہ ابھی آپ کو سعودی عرب میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے ٹوٹل یا رہے انیس بیس سال مکمل ہو گیا انیس بیس سال میں آپ نے کتنے عیدیں گھر گزاری یا رہے یہ تقریباً دو تین گزارا ہوگا بس ناظرین یہ بہت ہی مشکل سوال ہے میں جس سے بھی یہ سوال کرتا ہوں تو وہ ایک چند سیکنڈ کے لیے نا رک جاتا ہے اچھا عیدوں کے علاوہ آپ نے شادیاں کتنے اٹائنڈ کی کتنے دوستوں کی کتنے رشتہ داروں کی شادیوں میں آپ شریک ہو سکے یا رہے شادیوں میں تقریباً ایک دو تین شادی ہو گئے اتنا عمر میں بس یعنی کہ ایک دو شادی میں آپ جہاں پہنچے ہو ہاں کہ میں آپ نے چھٹے پہ ہوتا تھا جب بندے کا شادی آ جاتا یعنی کہ قسمت سے آپ نے دو شادیوں میں شرکت کیا ہوگا ابھی پر سبھی میرا باتیجے کا شادی تھا میں ایدھر ہوں اچھا جب سے آپ جہاں پہ آئے آپ کو انیس بیس سال ہو گئے یہ بات ہے ایک لمبا عرصہ ہے اس عرصے میں آپ کے خاندان میں سے بھی کوئی نہ کوئی تو اللہ کو پیارا ہوا ہوگا نا تو آپ کتنوں کے آپ کے خاندان میں سے کوئی چلا گیا ہے یا آپ اس کے جنازے تک شریک ہو سکے ہیں یا نہیں ہو سکے نہیں ہو سکے کون چلا گیا تھا اس دنیا سے یہ میرا رشتہ دارگاہ بہت سے بندے فوت ہو گیا آنے کے ٹیم بھی جو میں ہمارا ایک خاص کر دوستہ رشتہ دار بھی تھا میں اس کے بھی آنے کے وہ اس قدر کے بھی نہیں پہنچ سکتا تھا جتنا بھی ہوا وہ میں نہیں پہنچا کسی بھی ایک کی بھی اچانک واقعہ ہوتا ہے ناظرین آپ میری ہر ویڈیو نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کمپنی میں کتنا پیسہ کمپنی کتنا پیسہ ہے تو پیسے تو جہاں پر بندہ کماتا رہتا ہے کچھ یہاں ابھی آپ خود کاؤنٹ کر لیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ٹوٹل دو سے تین دوستوں کی یا حشتداروں کی شادیوں میں میں شریک ہوا ہوں اور اس کے علاوہ میرے خاندان میں سے کافی لوگ اس دنیا سے چلے گئے میں ان کے جنازے کو کندہ نہیں دے سکا یہ بھائی میرے ساتھ موجود ہیں حسنان بھائی آپ کا بھی شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کو ٹوٹل جہاں پہ کتنا ٹائم ہو گئے ساڑھے تین سال ہو گیا ساڑھے تین سال آپ ہو گئے اب چھوٹی گئے ہیں نہیں چھوٹی نہیں گیا آپ کبھی کوئی شدار بہت ہوئی ہے بس مجبور ہے جانے کو ابھی جانے کو دل تو کرتا ہے پر نہیں ٹائم نہیں لگتا ابھی کیا کریں پردیس ہے نا باندھا نوکری بھی تنی چھوڑ سکتا آہ ڈوٹی بھی نہیں چھوڑ سکتا ابھی جانے کا تو بہت دل کرتا ہے کس کا نہیں دل کرتا آپ کے کتنے بچے ہیں دو بچے ہیں اور آپ کے چاچہ کتنے بچے ہیں اللہ حمدللہ میرا تین بچے ایک لڑکی ہے دو لڑکی ہے الحمدللہ اللہ کے احسان ہے بچے پڑھ رہے ہیں نہیں بڑا جوانا یہ مصری کا کام کرتا ہے جو مکینہ کو اس کو بولتا ہے چھوٹا گاڑیوں کا اور چھوٹا جوانا چھوٹا بھی ابھی تک چھٹی تھا ابھی اس کو لپی جا رہا ہے بیٹی جتا الحمدللہ وہ عالمہ ہو گیا یہ اللہ کے احسان تھا بس اللہ رب لیزت سے اس بات بھی بہت خوش شکر اللہ دوست محمد بھائی دیکھنے والوں کو آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں یہ پیغام پیچھے سب بھائی کو دیتا ہوں کہ اللہ رب لیزت جب دو ٹیم کا روٹی اپنی گھر پہ دیتا ہے شکر الحمدللہ شکر ادا کرو ادھر آنے کا کوئی خواہش مت رکھو صرف مکہ اور مدینہ کا خواہش رکھو ٹھیک ہے بقائے جوانا ادھر پریشانیاں بہت ہیں نہ خوشی میں شامل ہو سکتا ہے نہ غم میں شرک ہو سکتا ہے تو پریشانی اور بھی بڑھ جاتا ہے دس مسئلے اٹھاتا ہے روزانہ ایک بات نہیں ہے کہ ایک دن ختم گزر گیا تو ایک بات ختم نہیں یہ بار بار دور آئے گا تو پریشانی بڑھتی ہے اور یہ ہے کہ آپ لوگ عزت سے اپنے والد اپنے بچوں کے ساتھ عزت میں رہو اور چاہتا جاب کر کے ادھر کر لو جس کا گزارہ ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ سنین بھائی آپ بھی کچھ پیغام دینا چاہیں گے بس میرا بھی یہی پیغام ہے جو دوست خان بھائی نے کہا کہ اپنا ادھر پڑھ لیکھ کے بس اپنا ادھر کام کریں نوکری کریں جو ملتا ادھر ادھر ٹھیک ہے پردیس ہے ادھر بہت مشکل ہوتا ہے کام جی یعنی کہ آپ دونوں کو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو دو ٹیم کے روٹی عزت سے ملتی ہے تو آپ وہاں پہ رہیں اسی کو آمین کہیں اسی میں اپنی آفیات بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ سنین بھائی اور دوست محمد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں ٹیم دیا ناظرین باتوں کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کیا کریں یہاں پر جو بھی آتا ہے اپنے فیوچر کو لے کے آتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا کچھ ٹیم لگاؤں گا اور اپنے بچوں کا وہ مستقبل جو ہے وہ میں بناوں گا یہاں پہ ایسے بندہ نہیں آتا کہ دو مہینے کے لیے آپ آئیں تین مہینے کے لیے آپ آئیں یا ایک سال مشکل سے آپ گزاریں تو اس میں آپ کا لوس ہی ہوگا نقصان ہو سکتا ہے مطلب جو ویزی کے پیسے آپ لگا کر آئیں گے وہی آپ مشکل سے پوری کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو فیوچر بنانا ہے تو یہاں پر آپ کو یہاں پہ پتہ بھی مرنا ہوگا جسے غصہ کہتے ہیں اپنی زبان میں دوسری الفاظ میں یہاں پہ غصے کو بھی مارنا پڑتا ہے اور اپنی خواہشات جو ہیں وہ قربان کرنی پڑتی ہیں تو انہی آج کی موٹیویشنل سپیچ ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئیے ہو تو اسے کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا تو ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگی بان